موسیقی 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 تو اگلی شادہ جی میں کوئی کمی نہیں ہے پی ایم بننے سے وہ بھی ایک پی ایم کے پرفیکٹ کانڈیڈیٹ ہیں ہو سکتے ہیں باقی وہ ان کی اچھا کے اوپر ہیں پردان منطری نرین موڈی کی اور سے ہر سال چودہ آگست کو ویواجن ویبیشکہ سسپنزی دیوست منانے کی گوشنہ کی ہوئی ہے اسی کے چلتے آج شام بڑھخل ویدان سباچھے تستید بھگا سنگھ چوک پر پرثم وز کے ایوجن کے افسر پر سہید بھگا سنگھ راز گروہ اور سکھ دیو کی پتمہ کا آناورن کیا گیا اور کینڈل چلا کر سدھانجلی ارپیت کی گئی اسی افسر پر کینڈری راجمنطری کشنپال گزر مکہ اتھتی کے روپ میں پہنچے جہاں ان کے ساتھ بڑھخل ویدان سباچھے تستید کے ویدھائی کا سیما ترکھا بی جے پی جلا دیکشت گپال شرما سہید آزم بھگا سنگھ کے ونسد یاد ویدہ سنگھ اور ویبھاجن کے سمیے فائدہ واس سے آ کر بسے پنجابی سماج کے لوگ رہے کینڈری راجمنطری نے کہا کہ پرانمنطری نے پوری دنیا میں ترنگے کے سمان کا جذبہ پیدا کیا ہے جو دیش کے مہن سہید جن سہیدوں کے قارن دیش کو آجادی ملی اور جنس کے قارن آج ہم دیش کی آجادی کا پچھتر و جسن بنانے جا رہے ہیں ایسے سہیدوں کی مشال پرتیعاؤں کا آج یہاں پر پانچ نمبر میں بڑھکل بیدان سلامیں سیما جی کے سیوگ سے ان کی مولوی کا اناورہ آج یہاں پر کیا جائے جمہو کشمیر میں آتنگ وادیوں سے لوہا لیتے شہید ہوئے مروج بھاٹی کے پارتیف شریر کی انتیم یاطرہ میں پردیس کے پریوہن منطری مولچن شرما شامل ہوئے فائدہ واس کے بللب گھر سے سہید کی انتیم یاطرہ مویدکر نگر چوک سے شروع ہو کر پیترہ گاؤں سہا جہاں پر کے لیے جا رہی تھی بتا دیں کہ منوج کا پورے راچی سمان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا جائے گا ہزاروں کی سنکھیا میں آس پاس کے لوگ انتیم یاطرہ میں شامل ہونے کے لیے پہنچے گونڈا میں ازادی کی پچتوی وشگارٹ پر امرت محصف کے مرائے گیا جس میں سیم ونہ کمار سنگھ نیتوت میں تھانہ ادھیک سنجے کمار گتہ کے اگوائی میں سموچے دھانی شرپور گاؤں میں ترنگا یاطرہ کی ریلی نکال کر دیش بھکتی اور جوش بھر دیا گیا پران منتری جی کی اپیل کا پالن کرتے ہوئے قصبے میں گاؤں میں ترنگا بیہان کو اتیاسک بنانے کے لیے ترنگا یاطرہ کا ریلی دیش بھکتی اور اتصا کے ساتھ نکالا گیا پران منتری جی نے دیش کے لوگوں سے اپیل کیا کہ اس بات ترنگا ہر گھر پر لگائے جائے گا آجادی کے امرت محصو کارکرم کے تحت تھانہ دھانے پل پولیس پومگارڈ پی آر ڈی چوکیزار سب ساتھ میں ملے کر قصبہ دھانے پر میں ترنگا یاطرہ نکالی گئی تحت جنتہ کے لوگوں کو آجادی کے محصو میں بڑھ چرک مطلب حسائد کیا گیا بلند شرک کتوالی نگر کے ساتھا میں بزرگ مائلہ نے رو رو کر پڑوسی پر مار پیٹ کا آروپ لگایا پیرتا نے اپنے دو بیٹوں کو پیٹنے کا بھی پڑوسی پر آروپ لگایا پیرتا نے بتایا کہ شکایت کے بعد بھی پولیس نے آروپیوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ہے پیرت اب تک نائے کی گوہار لگائی جا رہی ہے کیوں رو رہی ہو کیا بات ہے کس نے مارا ہے کیوں رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے پیرتا نے پولیس نے شکایت کری بابو جی نوار کر رہے ہیں بڑیا بند کر دیا لیا جائے کیوں رو رہی ہے تو خبر یہ بلند سیر کی کتوالی نگت ساٹھا سے ہے جہاں بزرگ میلہ کا رو رو کا برا حال ہے کیونکہ پڑوسی سے مار پیٹ کے دوران اس کے دو بیٹوں کو بھی پیٹنے کا معاملہ سنگیان میں آیا ہے پیرتا نے بتایا کہ شکایت کے بعد بھی پولیس نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کری ہے اس کو لے کر پیرتا نیائے کی گوہار لگاتار لگا رہی ہے یہ بہت ہی درباہ کی پونڈ ہے کی پیرتا کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں وہ پولیس سے اس کو لے کر شکایت بھی کر چکی ہے لیکن اس کے واپجود پولیس نے کوئی بھی اس پر کاروائی نہیں کی اس کے دو بیٹوں کو بھی گمبھی چوٹے آئی ہیں یہ خبر بلان شہر سے ہے کورتوالی نگست ساٹھا کی خبر ہے بزرگ مہیلہ کا مار پیٹ کو لے کر برا حال ہوا ہے جس کو لے کر وہ پولیس کے پاس گئی اور اپنی شکایت دس کرائی اس پر پولیس نے اب تک کوئی کاروائی نہیں کری ہے اس خبر پہ ہمارے ساتھ ہمارے سمغاداتا وشال جڑ گئے ہیں وشال یہ پورا معاملہ کیا ہے اور مہیلہ نے جو آروپ لگایا ہے اس پر پولیس نے کہاں تک اس پر کاروائی کری ہے میں آپ کو باتا رہا ہوں یہ جن تک بلن ووٹ والی نگستہ ماملہ آئے جہاں مہیلہ کے مار پیٹ لوگوں نے دبنگ لوگوں نے چیزا جس میں کہ وہ روٹی ہوئی پھانے کے آگے بلاتی ہوئی وہ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں پولیس کی دبنگی بھی دیکھنے کو ملیا مہیلہ نے بتایا کہ مجھے بھی بند کرنے کے آدھے سی دے دیتے پھرواری نے پر مار پیٹ کا بھی آروپ لگایا ہے بیٹوں کو چوٹے بھی آئی ہیں پولیس نے اس پر کیا کوئی کاروائی کی ہے اس کے بارے میں بتائی ہے پولیس اس میں ابھی کوئی کاروائی نہیں کری کھانا پورٹی کی جاری ہے ٹھیک ہے اوشار اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنی مارک خبر گازی آباز سے جہاں پر تھانا لونی برڈر کی بدماشوں سے مٹبیڑ ہوئی جہاں اس دوران پچیس سار روپے کا انامی بدماش امی ٹھاکور پولیس کی گولی لگنے سے گھائل ہو گیا دراصل بدماش چیکنگ کے دوران پولیس ٹیم پر فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو گئے پولیس نے گھائل بدماشوں کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کر آیا ہے بدماشوں نے بیتے دنوں مٹبھیڑ کے دوران سپاہی کو گولی ماری تھی آج تھانا لونی برڈر ایس پی گرامیڑ مہودے کی ایس او جی ٹیم کے دوران سنیب تر روپ سے چیکنگ کی جا رہی تھی چیکنگ کے دوران ایک واہن پر دو سندگ دو بیقتی آتے ہوئے دکھائے دیئے پولیس ٹیم دوران جب روکنے کا پریاس کیا گیا وہ کافی تیجی سے بھاگنے لگے پولیس ٹیم دوران جب پیچھا کیا گیا تو انہوں نے پولیس ٹیم پر فائر روگ اوریہ میں ازادی کے امرت محصف کی پچتوے سال پورے ہونے پر ہر گھر ترنگا بیان کا حصہ بننے کے لیے سبی چھے تروازیوں سے اپیل کی گئی ازادی کا امرت محصف کارکرم کے تحت ففون تھانا پرواری راکے شرما نے بھاری پولیس بل کے ساتھ ترنگا یاترہ نکالی دھوم دھام و ہرشو اللہ کے ساتھ آسٹی دھون بجا کر نکال لے ترنگا یاترہ کو لوگوں نے دیکھا اسی کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ پھولوں کی ورشہ اور فولوں کی مالا پہنا کر تھانا پرواری کا سواگت بھی کیا گیا خبر بلین سر سے جہاں پر رکشہ بندن کا تحار بڑی ہی دھوم دھام سے منائے گیا جلہ کاراگار میں جیل عدی شک راجن جیسوال کی اور سے جلہ کاراگار کے مکھ گیٹ پر دور درہ سے آئی محلاؤں کے لیے رکشہ بندن ہیلپ ڈیکس بنائی گئی کوئی بھی پریشانی ہونے پر رکشہ بندن ہیلپ ڈیکس پہنچ کر ان کی پریشانی کا حل کیا جائے گا اسی کے علاوہ ہیلپ ڈیکس پر تھنڈا پانی کولڈنگ اور کھانے کے بسکٹ بھی باتے گئے جلہ کاراگار پرواری شک راجن کی اور سے کی گئی وہ اس تھاؤں سے دور دراز سے آئی بہنیں بھی کافی خوش نظر آئیں ساہ جہاں پور میں آئے ازادی کے امرت محصہوں کے تحت نگر نگم کے عدکاریوں دورہ شہیدوں اور سینانیوں کے آوازوں پر جا کر ان کے پریشانوں کو رکشہ سوت رباند کا سمانت کیا گیا اسی افسر پر سہایق نگر آئیوٹ رشمی بھارتی نے سب سے پہلے ایم این جی جلال نگر شہید اشواق اللہ کے آواز پر جا کر ان کے پریشانوں سے رکشہ سوت راکھی بندوا کر میٹھائی کھلائی اور ان کو سمانت کیا اس کے بعد نگوہی روڈ گوٹیا اس تھی باگ تھاکو شہید تھاکو روشن سنگھ کے آواز پہنچ کر بھی شہیدوں کے پریشانوں کو راکھی باندھی اس دوران نگر سہایق آئیوٹ رشمی بھارتی سوچتہ پروہاری علپنا سریواستو سماسیوی محلہ موجود بھی رہی مانے موکھ مانتری جی سری یوگی آدھت نمت جی کے دیچھانے دوسوں کے اکرم میں اس بار ہم لوگ آجادی کا امرت مہت سو منا رہے ہیں جس کے تہت جو ہمارا ستانتہ دیوست اس کو بڑے دھون دھام سے منایا جانا ہے اس کے تہت کیونکہ رکشہ بندہ نجبر پندر آگست سے پہلے پڑھ رہا ہے تو آجادی کی ترچوے منانے کے لیے بارہ آگست کو رچھا سوتر ترنگا رچھا سوتر کارکم منایا گیا ہے نگا نگم شاہ جہاں پور کی طرف سے جس میں جو ہمارے ستانتہ سینانی رہے ہیں اور جو ہمارے ویر شہید جمان رہے ہیں ازادی کی امرت مہت ساو اور ہر گھر ترنگا بھیان کے افسر پر جنپت گونڈا میں ترنگا یاترہ نکالی گئے اس یاترہ میں ہزاروں پولیس والوں نے ہاتھوں میں ترنگا دکھایا ترنگا یاترہ پہ پورا شہر جگمگا گیا پولیس نے اس ترنگا یاترہ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لنگ لگئی بتا دیں کی ایک این چورہے سس شہر کی ریلی نکالی گئی گونڈا میں ازادی کے امرت محسوسہ کو سفل بنانے کے ادیش سے ہر گھر ترنگا بھیان چلایا جا رہا ہے شاسن کو لے کر جلا پشاسن اور جنپتینی دی ہر گھر ترنگا بھیان کو لے کر جاگرکتا فیلا رہی تھی پلانمنٹی نرین مہدی کے پہل پر دیش بھر میں چل رہے گھر گھر ترنگا بھیان کو سفل بنانے کے لیے پولیس ویواق کا بڑا جوگدان رہا ہر گھر ترنگا بھیان کے تحت ڈی ایم اور ایس پی کے ساتھ ہزاروں پولیس کرمیوں کے ہاتھوں میں ترنگا لے کر راستگیت کے ساتھ ان کین چورائے سے شہر بھر میں پیدل مارچ کر لوگوں کو جاگرک کیا جنبت بزار میں ہم لوگوں کے راستگیت کے ساتھ پولیس ویواق کے لوگوں کے ساتھ جو آزادی کاملت بہت ساب چل رہا ہے ہم لوگوں کے چلتر ویڈا دیوست کے اپرشت اس کے کرم میں جو کاری کرم دیا آج ایک ترنگا رہتی ہم لوگوں کے دوارہ نکالی ہی لوگوں میں جاگرکتا اور جو پترکتا کے سمیں ہم لوگوں کے سانے ہی نیمیتے محسوس کے انترگر سوطانترتہ سبتہ ہی گیارہ سے ستر اگرس تک بنایا جانا ہے اور ساتھ ہی ہر گھر کے انگا ابھیان پیرا سے پندرہ تو کل سے شروع ہو رہا ہے آپ سب کے مادیم سے سب سے پہلے میں سب سے آگرہ کرنا چاہوں گا کل سے لے کر پندرہ اگرس تک اپنے گھر پر جنگا 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 جرور پہر آئے ہیں سبھی کو یہ جنگا ویدرت پک کیا جا رہا ہے اگر کنی کسی بھی کارانٹ سے نہیں پہنچ پایا ہے تو آپ مزدیکی باریالہ میں سب پر کر گئی یا جنگا اکلت اپنے آپ کو لے علی گرد میں اگیاد بائک سوار بدماشوں نے بائک سوار یوک اور محلہ کے ساتھ مار پیٹ کی لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد بدماش موقع سے فرار ہو گئے جس کے بعد پیٹرٹ نے الکا پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچے پولیس نے گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال بیجا اگیاد بدماشوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے معاملہ میں کاروائی شروع کر دی گئی ہے کہاں سے آ رہے تو کہاں جا رہے تھے آپ دل میں سے علی گرد کونسی جگہ ہے بے گمبا بے گمبا تو یہ گھٹنا کہاں پر ہوئی آپ کے ساتھ ہائیے پر کیا ہوا کیا تھا میں اپنیس کو پہ چلا رہا پیچھے سے بائک کر رہ گیا باچھے براور ملائی چین کینی گھڑی چینے اور اس ور ٹکر مار گیا گیرہ پہ چلے کتنے لوگوں گے بائک پہ ٹیم جانتے ہیں تو کونسی بائک پہ بائک پہ بائک پہ بائک پہ کیا سی نمبر پہ تو کون کون آپ کے ساتھ میٹھا میری مادر پہ علی گرد میں جلہ کارگار میں رکشہ بندن کا تحار بڑے دھوم دھام سے منایا گیا اسی دوران بہن بھائیوں سے ملنے ان کے خوشی کو دیکھتے ہوئے مہلہوں نے بتائے کہ رکشہ بندن کا پرو اور ان کے بھائی جیل میں بند ہیں ورش جیل ادھک شک بریجیس سنگھ یادوں نے کہا کہ رکشہ بندن کا پرو ہے جس کو لے کر جیل پرشہسن کی اور سے تیاریاں کی گئی تھی جیل میں نیرود بندیوں اور راکھی باننے کے لیے ان کی بہنیں دور دراز سے آئی ہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ گوستہ کے پوائنٹ آپ کو اسے باہر ایک ہیلپ ڈسک کی اسٹھاپنا کی گئی جسے جیلر رینگ کے ادھکاری لیٹ کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی محلہ جو آ رہی ہیں کاراگار میں اپنے بھائیوں سے ملنے بہنوں کو کسی بھی پرکار کی اسویدھا نہ ہو باہر پولیس آرکشی محلہ کی ٹیم تیک تیار کی گئی ہے وہ ان کی تیناتی کی سرکشارت اور تلاشی تیادی کے سندر میں کراؤڈ مینجمنٹ تیک رہی ہیں اور اس کے پسچات جب کاراگار کے پرانگار میں اپستیت ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی ایک ہیلپ ڈیسٹ کا ویوستہ کی گئی ہے تاکہ کسی بھی محلہ کو اپنے بھائی سے ملنے میں کسی بھی پرکار کی اسویدھا ہو رہی ہے تو اس چیز میں وہاں سکایت اپنی دلش کراتے ہوئے اپنی سمسیوں کا نیدان کرا سکتے ہیں ورطمان میں ابھی تک میرے پاس ساڑھے گیارہ بجے کلگ بگ سمیہ ہے تو آلماسٹ چودہ سو سے اوپر مہلہ ہیں اور چار سو سے زیادہ بچے ان کے ساتھ اپنے پریوار کے سردش سے بھائیوں سے ملاقات کر چکی رکشہ کا سوطربان چکی ہے آج رکشہ بندہ نے چاچری سے ملنے آئی ہوں وہ کافی دیر سے یہاں بند ہیں ان سے میں ملنے آئی ہوں مجھے یہاں جیل کی کافی ساری سبودہ بہت زیادہ اچھی لگے اپنی بہنوں کو لے کے انہوں نے اتنی ساری فیسیلیٹی دے رکھے ہیں مجھے بہت دوکھ ہوتا ہے کہ وہ اندر مطلب بھڑتی ہیں اندر تو ان کی طرف سے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے تو آپ کہاں پر آئی ہیں آج آج راکی باندھی آپ نے تو آپ یہ بھابوک پل جو آپ کے ایسا رہا اندر سہا جانپور میں رکھشا بندن کا تیوہا دھوم دھام اور ہرشو اللہ اس کے لئے منایا گیا کاراگار کے مک دوار پر بہار سے آنے والی محلاؤں کی بھیڑ لگانا شروع کر دی گئی ہے پیوستہ کو سمبھالنے کے لیے کسی بھی بہن کو اور بھائی سے ملنے سے اسندھا نہ ہو اس کے لیے کاراگار کے سبھی سٹاف کو پرششت کریا گیا ہے سبھی کام کرنے کے ندیش دیئے گئے ہیں پولیس ادھکشک نے انروت کرنے کر کے وشیش پولیس بل تینات کرایا گیا تھا تیرنگار اچھا سودر کارکم منایا گیا ہے نگر نگم شاہ جہاں پور کی طرف سے جس میں جو ہمارے ستنتہ سینانی رہے ہیں اور جو ہمارے ویر شہید جوان رہے ہیں ان سبھی کے جو پریوار جن ہیں جو سدس ہیں پریوار کے ان کو تیرنگار اچھا سودر مان کے ان کا سممان کرنا ہے فرقاباد میں پورو ایمیل سی منو جگروال کی سیکڑوں مو بولی بہنوں نے راکھی باندی منو جگروال نے انہیں اپہار بھی دیئے شہر کے بارپورشتیت ان کے سکول میں کارکرام ہوا جس میں پورو ایمیل سی اور ان کی پتنی کے ہاتھوں میں سیکڑوں کی سنکیہ میں مو بولی بہنوں نے راکھی باندی سماؤی ویواہ میں جن لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے وہ رکشہ بندن پر منو جگروال کو راکھی باندن آتی ہیں یہ بھگوان کرپا ہے سب کے بھاگ میں بہنیں نہیں ہوتی ہمارے بھاگ میں بھگوان نے ہجاروں بہنیں دیئے اسی لئے ہمارا بھاگ یہ ہے ان بہنوں کا ہی تو آشیرواد ہے ہمارے پاس جن کی کرپا سے آج جو کچھ بھی ہم ہیں ہر سال ہوتا ہے یہ کارکرام ہر سال کارکرام ہوتا ہے پھر جہ پندہ سالوں بہت بڑا احسان ہے ہم پر بہت بڑی کرپا ہے کہ کوئی مراد آواز سے آیا کوئی بدائیوں سے آیا کوئی کنناو سے آیا بہت دور دور سے چل کے اپنے بھائی کو راکھی باندنے آتی ہیں اور طاقت دینے آتی ہیں ہمت دینے آتی ہیں فلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار